آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ الیکشن میں اپنی پوری کر سکیں ایک ٹرانس جنڈر کو کڑا ہونا آیا اور پھر سب کے ساتھ مقابلہ کرنا بہت زیادہ ٹف ہوتا ہے کہ ایک ٹرانس جنڈر کس کس سے لڑے گی ہمارے ساتھ پارٹی نہیں ہے ہمارے پاس کوئی ہے ہی نہیں تو ہم کس کس سے مقابلہ کریں گے آٹھ فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور تمام امیدواران جد اپنے اپنے حلقوں سے نومینیشن پیپر فائل کر رہے ہیں وہیں پہ خیبر پختون خواہ کے دارالخلافہ پشاور میں ایک خواجہ سراس صوبیہ خان نے بھی اپنے نومینیشن پیپر فائل کر دی ہیں صوبیہ خان کیا سوچ کے الیکشن میں کودی ہیں کتنے لوگ ان کو ووڈ دیں گے کتنے لوگ ابھی تک ان کی سپورٹ میں ہیں کیونکہ الیکشن پہ کافی خرچہ بھی ہوتا ہے پیسے بھی لگتے ہیں کیا صوبیہ خان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ الیکشن میں الیکشن لڑ رہی ہیں ہمارے ساتھ صوبیہ خان موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام جس طرح آپ نے ہماری الیکشن کے حوالے سے بات کی بیسکلی بات ہے کہ ہر انسان کو یہ حق ہے جس کے ساتھ آئی ڈی کارٹ ہو تو سکھا کہ وہ الیکشن کے لوٹرے میں پی کے ایک 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 سے سے لڑ رہی ہوں جس طرح بات ہوتی ہے ہماری کمیونیٹی کے بات ہیں ان کو فرنٹ پر آنا چاہیے یہ لوگ سمجھ گئے یہ وڈ ہے تو اس بار میں نے یہ سوچے کہ ہم خود بھی کڑے ہو جائے کیونکہ ہم بھی اس حمدی تک جائے ہم اپنے پی کے ایک 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 سی کے لیے میں کچھ کام کرو جہاں ہماری فی میل ہے جس نے میل ان کے لیے کچھ کام کرو ہم نے کمیونیٹی کے لیے کام کرو سننے میں آیا کہ آپ ہائی کورٹ میں کوئی ریڈ بھی دائر کر رہی ہیں الیکشن کمیشن کے لیے کے مطلب الیکشن کمیشن کے خلاف کے جیسا کہ آپ نے بتایا بھی کہ ایک مخصوص نشست جو ہے وہ ٹرانس جنڈر کی بھی ہونی چاہیے کوئی ریٹ آپ کر رہی ہیں ایسا ہے کہ جب ابھی دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ہمیں ہائی کورٹ تک یا سپرین کورٹ تک ان کے دروازے کرکٹانا ہمارا حق ہوتا ہے کیونکہ یہ ہونا چاہیے کیونکہ جب بھی بات ہوتی ہے کہ ہم ٹرانس کے لیے کام کرتے جب ٹرانس فرنٹ پہ آتی تو ان کی جو سیٹ ہوتی وہ نہیں ہوتی تو اس بار میں الیکشن کمیشن سے صرف یہ سوال کروں گی کہ سب کو وہ اس ریزیف سیٹ مل لے ہمیں کیوں نہیں مل رہے ہیں اچھا آپ الیکشن میں تو میدان میں آپ نے اپنے نومینیشن پیپر فائل کر دی ہیں ابھی مسترد ہوتے ہیں یا منظور ہوتے ہیں لیکن آپ کے الیکشن میں جانے سے پہلے کیونکہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ سور کھڑے ہوتے ہیں ان کے پاس کافی پیسہ بھی ہوتا ہے یا پرانے سیاستدان ہوتے ہیں آپ پہلی مرتبہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کیا آپ الیکشن میں کمپینڈ جو ہے اپنی پوری کر سکیں جتنے بھی ہمارے لئے کام آواز ہوتی ہے جتنے بھی تنظیمیں ہمارے لئے کام کرتی غیر سرکار تنظیمیں جتنے ادارے کے تک ہم ٹرانس جنر کے لئے کام کرتی ہیں ان تنظیموں کے لئے میرے ایک پیغام یہ ہے کہ وہ اب میرے ساتھ کڑے ہوں گے اس پلیٹ فارم میں وہ میلے مہم چلیں گے کیونکہ میں ایک ٹرانس جنر میں اتنا مہم نہیں چلا سکتی لیکن اس بار میں دیکھوں گے جو لوگ دعویداری کرتے ہیں جو لوگ پلیٹ فارم پر بیٹے کم کمیونٹی کے لئے کام کرتے اس بار وہ میرے ساتھ مل کر اس مہم کو آگے چلیں گے کیونکہ جب یہ میرے ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ مجھے کامیابی ملیں گے اگر آپ کامیاب ہوتی ہیں یا آپ الیکشن میں لڑتی ہیں تو آپ کمپین کس طریقے سے کریں گے اور اگر کامیاب ہوتی ہیں تو آپ کیا کام کریں گے کمپین تو میرے یہ ہوگا کہ میں لوگوں سے ملوں گے ان سے میں بات کروں گی ان کو میں یہ کہوں گے جس طرح ہم ہر دفعہ دے کہ ہر لوگ ہواتین جو مرد ہوتے ہر کسی کو وارڈ دے اس بار ان کو میں یہ کہوں گے اس بار یہ مجھے اعتماد کریں مجھے وارڈ دے کیونکہ ان کے لئے میں جن کی ایڈوکیشن کے مسائلوں کے ہلٹ کے ہوں گے سیوری سوسائیٹی میں اور مسائلوں کے ان پر میں بات کر سکوں گے کیونکہ یہ ہونا چاہیے میں اپنی علاقے میں جب میں رہتی ہوں زیادہ میں یہ چیزیں فیس کرتی ہوں جب بھی ہمارے مسئلے ہوتے ہمارے مسئلے سنیں ہی نہیں جاتے اس بار میرے یہ مقصد یہ ہے کہ میں اپنی حلقے کے لئے کام کروں کیونکہ میرے حلقے میں جتنے میرے لوگ مجھے سپورٹ کرنے کے لئے میں کچھ کر لوں سیوری سوسائیٹی صرف یہ سمجھتے کہ ٹرانس جنر کام نہیں کر سکتے اس بار میں یہ ثابت کروں گے کہ میں پی کے ایٹی ون کے لئے میں ہر جگہ پہ لڑوں گی ہر پلیٹ فارمن کے لئے آواز اٹھاؤں گی کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی علاقے کا نام روشن کروں اپنی پاکستان کا نام روشن کروں اسمبلی میں اگر انسان جاتا ہے تو قانون بناتا ہے تو آپ کو کوئی قانون آئین کی کوئی نالیج ہے یا اس کو آپ پڑھ رہی ہیں فیسے کہ الحمدللہ میں ایڈیوکیٹر ٹرانس جنڈر میں نے بی اے کمپیٹ کرتی اس کے علاوہ میں خود ایک جنرلیسٹ ہوں میں ایف ایم سے میں پروگرام ہوسٹ کرتی ہوں قانون سیاست میں آنے سے پہلے قانون کا پڑھنا is very important ہوتا ہے الحمدللہ سب قانون کا پتہ ہے جس طرح بات کرنی ہے جس طرح اسمبلی میں بیٹھنا ہے جس طرح گفتگو کرنی ہے تو الحمدلہ وہ سب چیزیں میں نے اپنے کتاب سے میں نے پڑھ کے میں نے اس کو یاد کیا ہوا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی کے کسی کے کتنے لوگ آپ پر اعتماد کریں گے اور آپ کا ٹارگٹ کیا ہوگا خواتین ٹارگٹ ہوں گی یوٹ ٹارگٹ ہوگا کون سے لوگوں کو آپ جو ہے اپنے ہلکے میں ٹارگٹ کریں گی ووٹ کے لیے بیسکلی الحمدللہ مجھے سارے علاقہ سپورٹ کر رہا ہے اگر سپورٹ نہ کرتا ہوتا تو آج میں الیکشن کے لیے نہ کھڑی ہوتی الحمدللہ میری فیملی کے علاوہ میرے علاقے کے جتنے لوگ ہیں وہ اس بات پر بہت زیادہ خوشی محسوس کریں مجھے کالز آ رہی ہیں لوگ مجھے مبارک بات دے رہے لوگ کے سرمین لے کے مجھے دعویداری دے رہے تو الحمدللہ میرا فوکس سب پہ ہے کیونکہ سب کے ووٹ میری لئے بہت امپورٹن ہے اگر وہ خواتین کے ہو اگر وہ یود کے ہو اگر وہ مرد کے ہو یہ سارے ووٹ سے مل کر میں انشاءاللہ اسم میں تک پہنچوں گی تو ووٹ سارے میری لئے امپورٹن ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا جو مد مقابل ہے تو وہ کونسی پارٹی جو ہے آپ کو ٹف لگتی ہے تحریکی انصاف عوامی نیشنل پارٹی بھی یہاں سے سیٹیں جیت چکی ہے پپلز پارٹی مسلم لیگ دون جی یو آئی جماعت اسلامی کونسی پارٹی آپ کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے بیسرکی ساری پارٹی میں ٹف ٹائم دے سکتی ہے کیونکہ ایک ٹرانس جنڈر کو کڑا ہونا ہے اور پہ سب کے ساتھ مقابلہ کرنا بہت زیادہ ٹف ہوتا ہے لیکن میں اس بات پہ کل سے میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ الیکشن کمیشن کو ہمیں مخصوص نشیست دیں گے تو ہمارے کام بہت آسانی سے اگر یہ ہمیں مقابلے میں اتاریں گے آپ کو سمجھیں کہ ایک ٹرانس جنڈر کس کس سے لڑے گے ہمارے ساتھ پارٹی نہیں ہمارے پاس کوئی ہے نہیں تو ہم کس کس سے مقابلہ کریں گے تو میں الیکشن کمیشن سے پشاور ہائی کورٹ سے سپرنگ کورٹ سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتے جسے مخصوص نشیستے اقلیت کے لئے ہوتے ڈیسیبل کے لئے خواتین کے لئے ہوتے اس طرح ٹرانس جنڈر کو بھی سیڑ دیا جائے آپ کوئی اپنی ٹرانس جنڈر کے لئے کوئی سیاسی پارٹی بنانا چاہ رہی ہیں یعنی کوئی آپ ارادہ رکھتی ہیں کہ فیوچر میں آپ اپنی کوئی سیاسی پارٹی ہو یہ پہلی دفعہ میں خود کڑی ہوئی انشاءاللہ ہم فیوچر میں دے دیکھیں گے اگر پارٹی نے مجھے تسلیم کی کسی پارٹی نے مجھے اپنے ساتھ تسلیم کیونکہ جب پارٹی ہوتی ہے تو وہ ماں باپ کا سہارا مل جاتے تو میں ساری پارٹی سے ریکویسٹ کرنا چاہتے کہ ہر پارٹی میں مرد بھی موجود ہوتے ہمارے خواتین بھی موجود ہوتے اس بار پارٹی اس پہ بھی فوکس کرے کہ ٹرانس جنڈر کو اپنے ساتھ رکھے کیونکہ پرٹ فارم کو آگے بڑھائے کیونکہ ہماری کمیونٹی پاکر خیبر پختنخواہ میں بہت زیادہ ہے اگر ہمیں رکھیں گے تو ان کی وارڈنگ بھی زیادہ ہو جائیں گے اور ان کے لئے ہم بات بھی کریں گے تو میں ساری موجود ہوں کیونکہ ان کی موجود کیونکہ امپورٹن ہوگی کیونکہ یہ میرے ساتھ کمپین میں جائیں گے لوگوں سے بات کریں گے اس کے علاہو میرے علاقے کے جتنے لوگ وہ بھی میرے ساتھ ہوں گے الحمدللہ یہ مشترے کا کام ہے سرکہ ٹرانس جنڈر کا کام نہیں جتنے ہمارے لوگ ہوں گے لائکے وہ سارے میرے ساتھ مل کر اس کمپین کو آگے بڑھائیں گے